اسلام علیکم کے حوالے سے اس ناظرین جتنا بھی یہ ہارٹ سے لیٹڈ ایشو ہے اس کا ایٹی پرسنٹ برڈن جو ہے وہ ہمارے ریجن کے اندر ہے یعنی اگر سو پرسنٹ بیماریاں ہیں پوری دنیا کے اندر تو اسی فیصد صرف اور صرف ہمارے ریجن کے اندر ہیں ہمارے ریجن کے اندر اتنا زیادہ اس سے لیٹڈ کیوں ہے یورپ جس نے کچھ حد تک امپروف کیا وہاں بھی ہمارے طرح کے انسان ہیں کس طرح انہوں نے بہتری لائی ان کے اندر اور کون کون سے ایشوز ہیں سیمٹمز کیا ہیں پریونچن کیسے ہو سکتی ہے کیا وجہ ہے کہ ہم اس کو بہت زیادہ سیریس نہیں لیتے ایمرجنسی کی صورت میں کیا ہو سکتا ہے ٹریٹمنٹ کی کیا اقسام ہیں تمام جو یہ کارڈیک ریلیٹڈ ڈیزیز سے ایشوز سے ریلیٹڈ جتنی بھی باتیں ہوں گی وہ کریں گے ہم آج کی ڈی بیٹ میں تو میرے سال موجود ہیں پروفیسر دکٹر توکیر اکبر کارڈیک سرجن ورکنگ ان پاکستان فر دلوست 11 یورز وید ریپوٹیبل ارگنزیشن لائک شیفا رائی سی اینڈ میڈی کے دکٹر اکبر ہے پرفارم اوور 10,000 پروسیجرز انہوں نے کاریر دکٹر بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ناظرین میں سال موجود ہیں ون اف تی ینگسٹ کارڈیالوجیس دکٹر موجتبہ احمد خیانی فیمس انٹرونشنل کارڈیالوجیس ہیں with more than 5000 کارڈک انٹرونشن اور انہوں نے بڑی ریپوٹیبل آرگنزیشن کے ساتھ کام کیا still working with RIC and medikai and he heads cath lab at medikai بہت شکریہ پروفیسر صاحب میں جب یہ سٹیٹیکس سے go through ہو رہا تھا تو ہمارے ریجن کے اندر ہی کیوں سب سے پہلے تو وجہ بتائیے گا کوئی سٹیٹس what is the situation condition کیا ہے اگر ہم اپنے علاقے کی ہی بات کریں تو ایسا ہے کہ کچھ جنیٹک میک اپ ایسا ہے ہماری اور اس کے علاوہ ہمارے رسک فیکٹرز جو ہیں وہ بہت کومن ہیں اور ساتھ میں ہماری ڈائیٹ بہت اچھی نہیں ہے اس کو جب کمبائن اس ساری چیزوں کو آپ کمبائن کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو بیماری کی سویریٹی ہے وہ ہمارے لوگوں میں کہیں زیادہ ہے ایس کمپیوٹو بیسٹ اگر ہم بات کر لیں تو ایک ڈائیٹ آپ کے رئے ہیں ڈائیٹ پراپر نہیں ہے جی ڈائیٹ ہے رسک فیکٹرز ہیں جنیٹک میک اپ ہے جنیٹک جو میک اپ ہے اس میں تو ہمارا رول نہ ہو وہ آپ انٹریسٹنگی مجھے بتا رہے تھے کہ جو ویسٹ کے اندر لوگ ہیں ان کی کیا ان کا جو جی جیسے کورنری آرٹریز کا سائز جو رگیں ہیں رگیں کہیں گے وہ دو میں جی رگوں کا شریعانوں کا سائز جو ہے ویسٹ میں جو کوکیشن پاپلیشن جو ریل وائٹ پاپلیشن ہے تو اس میں ہماری پاپلیشن کی نصفت تقریباً ڈبل ہوتا ہے ان کی شریعانوں کا سائز جی اور آپ دونوں چونکہ اسے لیٹڈ ایکسپرٹس جتنا بڑا شریعان کا سائز ہوگا وہ بہتر ہوگا اتنے ہی اس کے بلوک ہونے کے چانسز کم ہوں گے بلوک ہونے کے چانسز کم ہوں گے مجتبا صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ کیوں ایف یو کمپیر کہ ہمارے ہاں ہی برڈن زیادہ کیوں ہمارے ہاں ہی ہارٹ سے لیٹڈی سارے مسائل زیادہ کیوں ہیں اس کمپیر ٹو ہماری سال کی پاکستان میں صرف فور لاکھ سے زیادہ ڈیٹس صرف کارڈیو ویسکولر ڈیجیزز کی وجہ سے ہوتی ہیں چار لاکھ سے زیادہ سالانہ اموات ہوتی ہیں دل کی وجہ سے ہوتی ہیں دل کی بیماریوں کی وجہ سے اور ان میں نمبر ون ہے ہارٹ اٹیک ریلیٹڈ ڈیٹس جو کہ سٹروک اینڈ ہارٹ اٹیکس یہ سب سے زیادہ پرسنٹیج بناتے ہیں جو جن کی وجہ سے ڈیٹس ہو رہی ہیں اور اس کی جو مین وجہ ہیں وہ ایک جیسے ڈاک صاحب نے بولا کہ ہماری نیچرل ہی تھوڑی سی آٹریز اس ریجن میں چھوٹی ہیں شریانے چھوٹی ہیں جن کے بلوک ہونے کے چانسز زیادہ ہیں یہ ہمیں جنیٹک میک اپ میں ملی ہیں چلو اس میں تو شاید ہمارا کچھ بھی نہیں کر سکتے جو باقی ہمارے مسائل ہیں ان میں جو رسک فیکٹرز جن کو ہم دل کی بیماریوں کا کہیں گے ان میں بلڈ پریشر جو کہ ہر ایک عمر کے بعد تیس سے چالے سال کی عمر کے بعد ہر تھرڈ پاکستانی is hypertensive ان کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے ہر تیسرے پاکستانی ہر تیسرا پاکستانی after 40 years ہم دینوں میں سے کسی ایک عمر کو بلڈ پریشر زیادہ ہو سکتا ہے بالکل اور اسی طرح شگر کی شرعہ جو ہمارے ملک میں ہے وہ تیس سے پینتیس پرسنٹ ہے جو کہ دنیا بھر میں ہائیسٹ نمبرز ہیں جو کہ ڈائیبیٹکس شگر کے مریض ہمارے پاس زیادہ ہیں اور اتنا نارملی نہیں ہوتے باقی ممالک میں بائیس پچیس فیصد تک ہیں ہمارے ملک میں 35% تک ڈائیبیٹکس ہیں جن میں دل کی بیماریاں اسی شرعہ سے زیادہ ہیں اور اس کے علاوہ مٹاپا پاکستان میں ایک سپیشل جی آپ دیکھیں پوری دنیا میں اگر کوئی موٹا ہوتا ہے خیر مٹاپا باقی ویسٹرن دنیا کا بھی اب مسئلہ بن چکا ہے کیونکہ وہاں بھی جو فوڈ ہے فاس فوڈ اور وہ لانت اس کی وجہ سے وہاں بھی بہت مٹاپا ہے لیکن پاکستانی پیٹ سے مٹے ہوتے ہیں باقی دبلے پتلے ہوں گے سارا مٹاپا پیٹ پہ لگے گا نقصاند ترین قسم کا مٹاپا ہے وہ اس میں سب سے زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کو دل کی بماری ہوگی ایک اور فیکٹر میں مٹاپا بھی ہوتا ہے باقی جگہ بہت جگہ پھیلا ہوگا ہے ترین قسم کا مٹاپا ہے تو وہ ریلٹیولی لیس دینجرس ہے باٹ صرف پیٹ والا مٹاپا مٹاپا ہے تو وہ لوگ جو یہ جو چیزیں آپ بتا رہے ہیں ان کا شکار ہیں وہ بہت زیادہ رسک پہ ہیں کہ ان کو دل کی بیماری ہوگی بلیڈ پریشور اور سپیشلی یہ بہت زیادہ مٹاپا راکس سب آپ کو چھئیڈ کرنا چاہیں جو زیادہ پاکستانی رسک فیکٹر پہ ہیں ہمارے ایکشلی ہمارے ہائپر کولیسٹرولیمیا جو کولیسٹرول ہائی ہونا ہماری پاپلیشن میں ڈائیٹری ہماری جو اجزاء ہم کھاتے ہیں اس میں ایسا کولیسٹرول ویسے بھی ہماری پاپلیشن میں زیادہ ہے اس کے اس کا کچھ جنیٹکس اس میں بھی افیکٹ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ہماری ایچ ڈی یل لیول جو اچھا کولیسٹرول ہوتا ہے وہ ہماری پاپلیشن میں انویریبلی کم ہوتا ہے اور عام کھانے والے لوگوں کو تو نہیں پتا چلے گا کہ اچھا کولیسٹرول کیا ہے یا برا کونس ہے عام لوگوں کے لئے آپ کہہ رہے ہیں کہ کھانے کا جو چیز جو انٹیک ہے ہمارا وہ بہت برا ہے سیچوریٹڈ فیٹس نہیں لیکن ہماری بڑی مچھاٹی مکھن کھاتی ہے گی کھاتے ہیں یہ تو بڑے ہیلڈی ہونے چاہیے یہ ایدروائیز ہے آپ کی لئے یہ بلکل اس کے اُلٹ ہے کیونکہ جتنے یہ سارے سیچوریٹڈ فیٹس ہیں اور اس میں ان کی وجہ سے کولیسٹرول کا لیول ہائی زیادہ ہوگا ایک یہ ایڈ اپ کر دیا آپ نے ان وجہات پر جو پیپل زیادہ اٹ رسک ہیں اوورال ہماری پاپلیشن میں اور سب سے زیادہ جو میرا خیال ہے کہ زیادہ سیریس پرابلم ہے وہ یہ لوگوں میں یہ سمجھ نہیں کہ آپ کو اگر بلڈ پریشر ہے تو بلڈ پریشر موزی بیماری نہیں شیوگر ہونا یا ڈیابیٹیز ہونا موزی بیماری نہیں ہے اس وقت تک جب تک آپ اس کو ٹریٹمنٹ کرتے رہیں اگر آپ اس کا ٹریٹمنٹ نہیں کریں گے تو وہ پھر آگے اس پہ تو آ جاتے ہیں کہ ان کا ٹریٹمنٹ کس طرح ہونا چاہیے لیکن یہ وہ فیکٹرز ہیں اس کے ادر سموکنگ بھی سموکنگ کلز سنا ہے ہم نے وہ کیا مطلب اس کا بلکل جی سموکنگ جو ہے وہ ایک نون کلر ہے اور یہ آج ہمیں نہیں پتا چلا ہی ہے ہمیں پچھلے بیس پچیس سالوں سے پتا چل چکا ہوا ہے دنیا پھر ہم سے بہت آگے نکل چکی ہے اور انہوں نے سموکنگ بائی ڈیفرنٹ ویز اینڈ مینز اس کو کم کر لیا ہے اور کٹ کر لیا ہے ہماری انفارچنیٹی اچھے دنیا میں آپ کہہ رہے ہیں کہ سموکنگ کو بھی کم کیا ہارٹ رلیٹسٹڈ ڈیزیزز ہیں ان کو بھی کم کیا وہاں اور طرح کے انسان ہوتے ہیں یا وہ میڈیکلی ہماری طرح کے انسان ہی ہوتے ہیں نہیں یہ ایڈکیشن ریلیٹڈ جو نو امین وہی جو میں پہلے پوائنٹ میں منشن کر رہا تھا کہ تعلیم اور جو اویرنیس جو حکومت نے یا محکمہ سہت نے لوگوں کو دینی ہے تو اس سے اگر آپ پروپر کیمپین آپ جیسے ایڈکیشن اور اویرنیس نہیں آپ کا یہ ہے جیسے ایڈکیشن کے بارے میں کیمپین چل رہی تھی ہر فون کال پہ آپ کو سننا پڑتی تھی تو اس کا ایم شور کہ اس کا ایمپیکٹ ہوا اور اس سے کئی لوگوں نے نا چاہتے ہوئے بھی انجیکشن تو آپ سر یہ کہہ رہے کہ اویرنیس نہیں ایڈکیشن یہ وجہ ہے یہاں پہ میرا خیال ہے کہ اگر اسی طرح سے فوکس ہو کے حکومت یا محکمہ سہت بلڈ پریشر اور شگر کو ٹریٹ کرنے پہ ایسے ہی فوکس کے ساتھ کیمپین کرے تو ہمارے ڈیزیز برڈن جو ہے اس میں کافی کمی آئے کمی آسکتی ٹھیک جو آپ لوگوں نے بتا دی ہیں کہ یہ پانچ فیکٹرز شے فیکٹرز ہیں جن کی ویسے لوگ زیادہ رسک پہ ہیں تو اس کا مطلب ہے جن کو یہ چیزیں نہیں ہیں اس میں میرے خیال ہے فیملی ایک وہ بھی ہے فیملی ہسٹری بھی ہے آپ کے والدین میں بہن بھائیوں میں اگر دل کا مسئلہ ہے اچھا فیملی بہن بھائیوں میں اور والدان میں اگر اگر ہو ہے تو آپ کو بھی دل کی بیماری ہو سکتی ہے آپ کا رسک تو وہ بھی رسک فیکٹر شامل ہو جاتا ہے لیکن اس کو آپ بدل نہیں سکتے اگر آپ کے والد یا والدہ دل کی مریضہ ہیں تو آپ کو زیادہ کیرفل ہونے کی ضرورت ہے آپ میں رسک زیادہ ہیں شوگر بی پی فیملی ہسٹری جو آپ لوگوں نے بتا دی ہے سموکے وغیرہ ان کے علاوہ جو لوگ ہیں فرض کیا جو لوگ ابھی دیکھ رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان پانچوں چھٹی جو جتنی بھی چیزیں ان میں ہم نہیں فال کرتے then they are relatively safe they are safe they are out of danger جی اس میں اس طرح سے ہے کہ پہلے ہم سمجھتے تھے کہ 40 years کے بعد لوگوں کو عام طور پر کلسٹرول کا چیک کرانے کی ضرورت ہے اور اپنی اس رسک کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا وہ دل کے مریض تو نہیں ہیں لیکن ابھی جو نئی سٹیڈیز آئی ہیں انہوں نے یہ especially اس میں یہ پتا چلا ہے کہ جب آپ 20 سال کی age cross کرتے ہیں تو آپ کو ضرورت ہے کہ اپنے numbers آپ کو پتا ہونے چاہیے ہیں numbers of what numbers میں یہی اسی کو explain کرنا چاہتا ہوں کہ numbers کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کلسٹرول level کتنا ہے آپ کا blood pressure کتنا ہے آپ کی sugar کتنی ہے once a year پتا ہو یہ آپ کو یہ doctor decide کرے گا کہ آپ کے اندر کتنا risk ہے بیماری کا اور آپ کو کتنی frequency میں چیک کرنا چاہیے اگر آپ low risk ہیں آپ first visit پہ جاتے ہیں اور آپ کا پتا چلتے ہیں آپ کی ساری چیزیں normal ہیں اور آپ low risk group میں fall کرتے ہیں تو آپ ہر چار پانچ سالوں میں کم از کم ایک بار اپنا cardiac and general physical fitness جو ہے وہ چیک کرائیں جا کے اپنے کلسٹرول levels اپنی sugar اپنی blood pressure پانچ چار پانچ سالوں میں ایک دفعہ ضروری ہے اگر آپ high risk group میں fall کرتے ہیں اور آپ کو اپنی پہلا چیک اپ پہ پتا چل جاتا ہے کہ آپ کا شگر زیادہ نکلتا ہے یا common کلسٹرول لوگوں کا زیادہ نکل آتا ہے تو یا آپ کے اندر کچھ risk factors ہیں جو آپ کو high risk category میں رکھتے ہیں تو category جس کی low risk اور high risk ہیں دو ہیں یا risk بلکل اس میں ہم categorize کر سکتے ہیں کہ کون سے لوگ جو ہیں جن میں زیادہ chances ہیں دل کی بیماری ہونے میں اور کون سے group ہے جس میں کم chances ہیں تو جو زیادہ chances آنا ہے کہ کیا کیا جائے کہ اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے اس طرف آتے ایک لبی debate ابھی صرف اسی کے اندر آگے بڑھتے ہیں ڈاکس صاحب تھوڑا سا ہمیں types کا بتائیں کئی دفعہ ہم اب تو unfortunately اکثر سننے کو آ جاتا ہے کہ کسی کو heart attack ہوا وہیں پہ ان کی death ہوگی within few minutes اور وہ گاڑی بھی نہیں پہنچ پائے جا بھی نہیں پائے تو یہ واقعات اب ہو رہے ہیں تو جو اس جو debate بہتبا صاحب نے کی اس پہ آتے ہیں کہ ان چیزوں کو کیسے ہینڈل کریں کتنی کسمیں ہیں heart attack ہوگی را کی heart attack کبھی یہ time دیتا ہے کبھی time نہیں دیتا اس تھوڑا سا اس کو actually میرا خیال ہے کہ ابھی لوگوں میں awareness تھوڑی آ رہی ہے کہ یہ موت heart attack کی وجہ سے ہوئی ورنہ تو I'm sure کہ وہ آپ نے سنا ہوگا کہ بابا بلکل ٹھیک ٹھاک سویا تھا صبح اللہ کو پیارے ہو گئے تو اس طرح کے نہیں یہ جو اللہ کو پیارے ہوتے ہیں اللہ نے ایک نظام بنایا ہمارا اس نظام کے ثروہ اللہ تعالی یہ process کرتے ہیں تو یہ کتنی طرح کا ہوتا ہے انسان کو is there an difference between heart attack and پتہ نہیں کیا کیا سنتے رہے تھے آپ technically اس کو divide کرنا چاہیں گے تو اس کو آپ NSTM مائی کارڈیل انفرکشن ایک تو ہوتا ہے جو heart attack time دیتا ہے یہ technical تو ویورز کو بھی کوئی سمین نہیں آئے گا کہ ایک ہوتا ہے heart attack کہ ہوا کچھ time ملا لوگ hospital لے گئے sometime وہ وہیں death ہو جاتی یہ کیا جو فوری ڈیتھ ہوتی ہے وہ دل دل کی irregular heart beat سے ہوتی ہے جہاں پہ دل heart attack ہوا اس میں جو wiring system ہے دل کا وہ effect ہوا اور وہیں پہ irregular heart beat ہو گئی اور اس کے بعد دل رک گیا اور اس نے effectively pump کرنا blood pump کرنا بند کر دیا مگر اور یہ بہت کم time لیتا ساتھ نہیں پتا ہوتا ہوتا یہ ہے کہ یہ ایک process چل رہا ہوتا ہے مگر وہ ایک maximum point پہ پہنچتا ہے پہلے ground بن رہا ہوتا یہ نہیں ہوتا کہ اچانا دل نے دھڑکنا بند کیا ایسا نہیں ہوتا اس سے پہلے کچھ نہ کچھ ڈیل سیل سائنس ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے اگر 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 ریگولر چیک اپس کرا رہا تھا تو شاید اس کے نالج میں ہوتا ہوتا اگر اگر ریگولر چیک اپ کروان رہے ہوتے تو وہاں پہ کچھ ریس فیکٹرز ایڈینٹیفائی ہو جاتے اس کے بعد پھر اس کا کچھ نہ کچھ ٹریٹمنٹ شروع ہو جاتا انٹی پلیٹلیٹ تھیرپی شروع ہو جاتی بلڈ پریشر کنٹرل جو اب ہی سر بات ہو رہی تھی کہ اچانک ہوا اب جب ہو جاتا کسی کو ہارٹ ٹیک تو اس صورت میں ایک وہ ہوتا ہے کہ کوئی ٹیبلٹ رکھلے کیا کرے اگر کوئی لاؤڈ ون ساتھ ہے وہ کیا کرے میرا خیال ہوتی ہے جو دی جاتے جی سب سے آسان چیز تو یہ ہے کہ اگر آپ کا خیال ہے کہ ہارٹ اٹیک ہوا ہے تو اس صورت میں ڈسپرین کی گولی نارمل ڈسپرین جی وہ کیا کرے لیں وہ ڈسپرین کی گولی چبا لیں اور تاکہ زبان کے نیچے رکھنے والی بات ہے وہ نہیں چبائیں اسے یہ چوی چوی ڈسپرین ہوتی ویسے آپ عام گولی کو بھی اگر چیو کر لیں اور اسے سوال کر سکتے ہیں پہلا کام کوئی لوڈ ون ساتھ ہے تو وہ یہ کرے کہ اسے چیو ڈسپرین دے جو کہ رکھ لے بندہ گھر اگر چیو بل ہے جیسے اپنے ہارٹ اٹیک کی کس میں بہت اچھی میرے لیے جب ہنڈر پرسنٹ بند ہوگی توٹل شریعان ہنڈر پرسنٹ بند ہو گئی وہ شدید میجر ہارٹ اٹیک ہے اور اس مریض کی شریعان فنکشن کر رہی ہی دن شریعان ہے نا شریعان شریعان کا بلوکی جب سیونٹی پرسنٹ سے بڑھتا ہے اور اس میں کلسٹرول یا کسی ایک اگر ایک شریعان ہنڈر پرسنٹ بند ہو جائے تو وہ ایک میجر امرجنسی بن جاتی ہے اور وہ کئی دفعہ زیادہ ٹائم نہیں دیتا مریض کو اور وہ سیڈن ڈیتھ کا بہت کومن کاؤز ہے اگر دم سے موت واقع ہو سکتی ہے اسی لیے اس کی ٹریٹمنٹ بھی فورا انجوپلاسٹی ہی ہوتی ہے اگر اس کو فورا انجوپلاسٹی کے ذریعے لیکن اس کیس میں بھی چیو ایبر ڈیسپرین دی جائے میں بتانا چاہوں کہ دو فرق کیا ایک جب سو فیصد فورا بند ہو جائے دوسری شریعان جو بند کیسے بند سو فیصد پتہ نہیں چاہتا آپ نے جیسے بھی آپ کو جیسی چیسٹ پین شروع ہوئی ہے چھاتی پر دباؤ آجائے پسینے آنے شروع ہو گئے دباؤ بازو میں یا جبڑے میں جا رہے اور یہ شدید درد ہے اور آپ کو بہت جیدہ اپریہنشن ہو رہی ہے گھبرات کا احساس ہو رہے اس کا مطلب ہے یہ ہارٹ اٹیک ہے اس پہ بلکل بھی سوچ بچار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کچھ اور ہو سکتا ہے جیسے کئی دفعہ ہارٹ اٹیک اس طرح میں سوتا ہے کہ میدے کا درد جو پیٹ کے اوپر حصے میں محسوس ہوتا ہے اور جو ہر گھر میں ہونی چاہیے دل کے مریضوں کے پاس ہونی چاہیے ویسے بھی ہر گھر میں ہونی چاہیے ایک ڈسپرین کی ٹیبلٹ فورا چھوڑا کے کھا جائیں تاکہ وہ فورا اپنا اثر شروع کرے اور جو کلوٹ بنے اس کو توڑے ڈسپرین یہ نام ہے جیسے آپ لوگ میڈیکل نام تو نہیں بتا رہے جیسے آپ جیسپرین ٹیبلٹ اس نام سے آئیڈیل ہے چھوڑی پاکستان میں اس طرح سے آئیڈیل نہیں ہے اس ہی کو چھوڑا کے کھا جائیں اور دوسرا گھر میں انجی سیٹ کی ٹیبلٹ ہوتی ہے بہت انفرمیٹیو ہے اور ہمیں بریک پہ جانا ہے آنکھ کے بعد ناظر مقصد بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے کیا کیا علامات ہیں کس صورت میں پاکستان انفرشنل ان کنٹریز کے اندر شامل ہے جہاں سب سے زیادہ دل کی بیماریوں کی وجہ سے اموات ہوتی ہیں چار لاکھ سے زیادہ سالانہ اور دنیا میں جو سب سے زیادہ اموات ہوتی ہیں پوری پونے دو کروڑ اس کا بڑا حصہ ہمارے ریجن کے اندر ہوتا ہے کس طرح کی سمٹمز ہوں کیا امیڈیٹلی آپ کریں کیا کچھ فوری کیا جا سکتا ہے کیونکہ جو ایکسپرٹس ہیں ان کا رول تو بعد میں آتا ہے اور سمٹمز خاص طور پر کیا ہیں کن کن سمٹمز میں آپ کو زیادہ ورڈ ہونا چاہیے پھر آگے جا کے ہم بات کریں گے فردر اس کی ٹریٹمنٹ کس طرح ہے اس مقصر سی بریک کے بعد ناظرین دل کی جو بیماری ہے جس ہارٹ آج کی ڈی بیٹ ڈاکٹر مجھ تبا آپ بتا رہے تھے ایک دفعہ سمٹمز ریپیٹ کر دی جس طرح آپ نے بتایا ایس سمٹمز آجائیں تو امیڈیٹلی کیا کرنا چاہیے ہارٹ اٹیک سمٹمز میں ایکسپلین دوبارہ کر دیتا ہوں کسی کو بھی چیسٹ میں فرنٹ پہ سویر پین لیفٹ اور رائٹ یا بوت سائی پہ سکتا بیک پہ جا رہا ہو یا بازو میں ریڈیئٹ ہو رہا ہو جبڑے کی طرف جا رہا ہو پین یہ سویر ہوتا ہے اور ساتھ بازو میں بھی جا رہا درد کی صورت میں محسوس ہو رہا ہوتا ہے یا یہ درد پیٹ کے اوپر حصے میں ہو ساتھ میں پسینے آئیں گھبرات ہو اور لگے کہ بہت ہی کچھ برا ہو رہا ہے اور کوئی میں بلکل ٹھیک نہیں ہوں اس طرح کی فیلنگ ہوتی ہے ہارٹ اٹیک کی تو اس بات کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ ہارٹ اٹیک کے سمٹمز ہیں اور اس کا فوری فرسٹ ایٹ گھر سے شروع ہو جانی چاہیے کیونکہ اس کے بعد ہر منٹ کیمکی ہوتا ہے آپ نے بتایا پروفیسر ہم نے بھی کیا ہونی چاہیے دو ٹیبلٹ ہیں جی ایک دسپرین کی ٹیبلٹ ہے وہ گھر میں ہر کسی کے موجود ہونی چاہیے دل کے مریضوں کے والٹ میں ان کے بیڈ سائٹ پہ ان کی گاڑی میں بھی یہ ٹیبلٹ ہونی چاہیے اگر آپ دل کے مریض نہیں بھی ہیں تو آپ کے گھر میں دو تین جگہوں پہ یہ ٹیبلٹ موجود ہونی چاہیے امرجنسی کی صورت میں چھپائیں اس کو فوراں چھپا لیں اور ساتھ انجی سیڈ کی ٹیبلٹ انجی سیڈ یہ بڑی کامن یہ بھی ٹیبلٹ ہے چھوٹی سی ٹیبلٹ ہوتی ہے یہ زبان کے نیچے رکھ اس کو چوس لیں تو اس سے آپ دل کی شریعان فوراں کھل جائے گی اور جو بنا ہوگا اس کے ٹوٹنے کے چانسز کئی زیادہ بڑھ جائیں گے ہو ہو سکتا ہے کہ آپ کا ہارٹ اٹیک گھر میں ہی ریورس ہو جائے اور آپ کے ہسپیٹل پہنچنے تک آپ کا کوئی دل ڈیمیج نہ ہو تو اس لیے اگر وہ نہ بھی کھلے تو آپ سے بہت فائدہ ہو یہ کرنا چاہئے اس ہی کو ایڈ کیجئے گا پروفیسر سیمٹمز اور فرسٹ ریمیڈی کیا کرے گھر میں کوئی بندہ جیسے مجھتبہ صاحب نے کہ پہلی تو آئیڈنٹیفکیشن کے یہ ہرٹ اٹیک ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کیونکہ لے مین کو گھر میں کسی کو ہو جائے شک ہی ہو سکتا ہے جیسے شک ہو اگر آپ کو شک ہے اور وہ ایکسپلین کر دیا اور اگر آپ کو شک ہے کہ آپ کو ہرٹ اٹیک ہو رہا ہے تو آپ فورا ڈسپرن چیو کریں اور ساتھ میں انجی سیڈ زبان کے نیچے رکھ لیں تو اس سے جو آہ دی انفیمس پلیٹلٹس جو ہیں جو کہیں پہ خون کا کلوٹ بنانے کے لیے ضروری ہوتے ہیں تو ان کی وہ ان کا آپس میں چپکنا کم ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے کسی شریعان میں اگر کوئی بلڈ کلوٹ بن رہا تھا تو اس کے پروگریس کرنے کے چانسز کم ہو جائیں گے یہ سٹیپ تو انڈویجوال نے کرنا ہے اور پھر لے جانا ہے دوسرا ہمیشہ اگر آپ کسی کا خیال ہے کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے تو دوسرے لوگوں کو بتائیں کہ میری طبیعہ ٹھیک نہیں ہے اگر یہ سمٹم سے آرہی ہیں فوراں کسی کو بتائیں کسی نہ کسی کو ضرور اس چیز میں ہزیٹیف نہیں کریں کسی کو جیسے آپ فوراں کہیں کہ میری طبیعہ ٹھیک نہیں اور مجھے ہسپٹل لے جائے ہسپٹل ہمارے پاس بارہ ہسپٹل پہنچ گے تو پھر ان کا رول شروع ہو جاتا ہے ابھی اس سے میرا زیادہ ڈیبیٹ ہے لے پرسن جو گھر کے لوگ ہیں یا کلیگز ہیں وہ کیا کیا کریں کچھ ہارٹ اور یہ پیارے ہو گئے یہ رات کو زیادہ ہوتے ہیں ان کی فریکوینسی رات کو زیادہ ہے جسٹ ان ابزیویشن ہے کہ رات کو زیادہ رات کو سوئے ہوتے ہیں اس میں کوئی ایسا ایسا نہیں ہے کہ صرف رات کو ہی ہارٹ اٹیک ہوگا اور دن کو نہیں ہوگا اور رات کو جو کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ آپ نے کہ بتائیں کسی کو بتانے کی نوبت بھی بہت دفعہ نہیں آتی وہ رات کو سوئے ہیں تو ساتھ والے کو نہیں بتا ہوتا اس لئے میں اس پوائنٹ پر ایمفیسائز کر رہا ہوں کہ اگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور آپ کو جو ڈاکر تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے اگر آپ کا خیال ہے کہ یہ ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے تو کسی نہ کسی کو سے ضرور شیئر کریں میں تو کہ رات کو سویا ہو ایک شخص ہے اور وہ اپنے سپاؤوس کو جگا دیں جگا کئی دفعہ نہیں ہوتا ہے یہ انفرچنیٹ اگر کوئی اس طرح کولیپس کر جائے اس کو کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا لیکن اگر سپاؤوس جو ساتھ ہیں یا آپ کے فرینڈ ہیں یا کوئی بھی آپ کے ساتھ سور ہے اور آپ نے دیکھا ایک پیشنٹ یا ایک بندہ جو کولیپس ہوا ہے اور بلکل کوئی اس میں زندگی کی علامت نہیں ہے تو سب سے پہلے فوراں کسی کو شور مچائیں کہ وہ فون کریں ایمبولنس مگوائیں وان وان ٹو ٹو کو کال کریں یا ایمبولنس کال کولیپس ہو جاتے ہیں پتہ لگے بغیر وہ کیا شیوگر کے پیشنٹ نہیں ہوتے جو جو سویل ہر اٹیک ہو تو اس میں آپ کوئی بھی بدقسمتی ہو کوئی اس طرح کولیپس کر جائے تو ایسا ہو سکتا ہے ایس کو کوئی ڈینائی نہیں کر رہا ادھر رول بائی سٹینڈرز یا ساتھ والے لوگوں کا شروع ہو جاتا ہے کہ وہ اس امرجنس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ فورا پہلے تو اپنے آپ کو سیف کریں سڑا کے بیچ میں کوئی کولیپس کر گیا ہے یا تو اس بندے کو کھینچ کے سیف جگہ پر آئیں فورا دوسرے بندے کو بولیں کہ وہ کال کرے امرجنس سرویس کو اور جو خود بندہ ہم اسی لئے بیسک لائف سپورٹ ہمیں سب کو سکھانی چاہیے نیشنل ویڈیا کا بڑا قصور ہے اگر کوئی کولیپس کیا ہوا ہے چاہیے کولیپس نہیں بھی کیا ہوا پھر اگر کولیپس کیا ہوا ہے اور وہ سانس نہیں لے رہا اور آگے سے جواب نہیں دے رہا اور اس کی زندگی کی اس میں کوئی علامت نظر نہیں آ رہی تو اس صورت میں یہ سپس کرنے جو آپ بتانے لگے اگر اگر وہ سانس لے رہا ہے پھر اس کی ضرورت لے رہا ہے سانس لے رہا ہے سمٹمز ہوئی ہیں پھر تو وہ سپرین اور انجی سیٹ ہوگی اس صورت میں یہ سپس نہیں سکتا اور وہ بلکل کلاپس کر گیا بے ہوش ہو گیا گر گیا کوئی جواب نہیں دے رہا سانس نہیں لے رہا تو اس میں آپ نے اس کی چھاتی کے اوپر ہاتھ رکھ کر اس کے کونے پر دبانا ہے ایک ایک ڈیڈ انچ کے تقریبا زور سے دبانا ایک ایک ڈیڈ تک بات کر لیتے ہیں کہ کسی شخص کو کیا فیل ہو کہ وہ آپ لوگوں کے پاس آئے ٹیسٹ وغیرہ کروانے کے لئے کن صورتوں میں اس میں دو بات ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ ویسے فٹ ہیں یہ ایک اٹیک ہو نا سر اس کی سیچویشن آپ سب لوگ نے امرجنسی سیچویشن یہ کہ آپ اگر آپ کو سانس چڑھتا ہے یا آپ کو چیسٹ پین ہوتا ہے اگزرشن کے اوپر آپ کو انجینہ کی سمٹمز آتے ہیں چلنے پھرنے پھر آپ کو چیسٹ پین شروع ہو جاتا ہے یہ ہی پین بازو میں جاتا ہے یہ سائن ہے آپ انجینہ ہو سکتے اور آپ کو سانس چڑھ نے لگتا ہے تو یہ دل کی بیماری کی نشانی ہے اور آپ کا رست بڑھ جاتا ہے اگر آپ سموکنگ کرتے ہیں آپ موٹے ہیں آپ کی فیملی میں بیماری ہے تو آپ فوراً ایک کارڈیولوجس سے رابطہ کریں وہ آپ کے بلک ٹیسٹ ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ دل کی بیماری ہے وہ وقت پہ پتا چل جاتا ہے وہ والے کیسے جو بھی ہم نے ڈسکس کی ہیں کہ کوئی فوراً موت واقع ہو گئی اس سے بندہ بچ جاتا ہے ٹائم بھی پتا چلتا ہے عام انسان کیا کرے اگر اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں تو پتا کر پروفیسر صاحب نورمل پرسن کس صورت میں آپ لوگ کو تنگ کریں نورمل پرسن تو میرا خیال ہے جو بھی ایٹ رسک جس جس کے رسک فیکٹرز ہیں اس کو چاہے سمٹمز نئی بھی ہیں ایک بات ذہن میں رکھیں جو ڈائیبیٹک تمام زندگی گزار رہے ہیں ہم ڈسکس کر چکے مرجنسی کی صورت میں کیا ہونا ہے سمٹمز کیا ہونی یہ تمام آج کی ڈسکشن ہو چکی اب اگر جو نورمل لائف ہم سب گزار رہے ہیں اور اللہ نہ کرے وہ سٹیج آئے اس سٹیج سے بچنے کے لیے کیا 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 چاہیے ہمیں کون کون سے ٹیسٹ ہیں کیا کیا کر نا پریونشن ٹریٹمنٹ اس پر بات کریں گے مقصصی بریک کے بعد جی ناظرین ویلکم بیک ہم بات کر رہے تھے کہ کن صورتوں میں جا کے کون سے ٹیسٹ کروانے چاہیے پروفیسر آپ بات کر رہے تھے جو عام روٹین میں میں ہوں آپ سب لوگ ہیں آپ کے پاس آگئے تو کیا 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 ٹیسٹ ہونے چاہیے کیا اس سے پتا چل سکتا ہے یا کیوں ضروری ایک نارمل شخص کے لئے بھی ٹیسٹ کروائے کچھ تو بیس لائن انویسٹ گیشن ہوتی ہیں اس میں بلڈ ٹیس ہیں اس کے علاوہ پھر سپیسیفکلی جو دل سے ریلیٹڈ ٹیسٹ ہیں اس میں ای سی جی ای ٹی ٹی ایکسرسائز سٹریس ٹیسٹ جو جیسے ڈاکر صاحب بتا رہے تھے کہ وہ ٹریڈ مل پہ دوڑ کے ای سی جی ہوتی تو ان ٹیسٹ سے پتا چل جائے گا دل میں دل ایک تو رسک فیکٹرز دل میں کیا چل رہا ہے یہ بھی پتا چلے گا سائنس کا بھی پتا کر پائے گی دل میں کیا چل رہا ہے یہ بھی پتا چل جائے گا مگر دل کے اندر کیا ہو رہا ہے اس چیز کا پتا چل جائے گا ان ٹیسٹ اگرہ اس اس میں ایک سر ضرور رپلائے کر دیں بہت سے میسیجز آ رہے ہیں کہ کوئی شخص ینگ بھی ہے تھرٹی فائی بیلو ہے وہ فیٹ بھی نہیں ہے ٹمی بھی نہیں ہے بہت سے میسیجز آ رہے ہیں تو پھر بھی ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے اگر ایسی صورت میں ہو سکتا ہے ہماری پاپلیشن جو ہے کیونکہ جنیٹک پریڈیسپوزیشن ہے ہمارے لوگوں کی دل کی بیماریاں اور اسپیشلی شریعانوں کی بیماریاں ڈیویلپ کرنے کی تو اس وجہ سے پینتیس سال بہت انیوزول نہیں ہے بہت انوکھی چیز نہیں ہمارے لیے اب سر ہم آگے چلتے ہیں کیونکہ ہم روزانہ پیشنٹ دیکھتے ہیں میں ملٹیپل پیشنٹ سیونٹین ایٹین یارز جو ہارٹ اٹیک کے ساتھ ہمارے پاس پریزنٹ کی اور ہم نے ان کی انجوپلاسٹی امرجنسی میں کی ہیں آپ گلیف کریں گے سترہ اور اٹھارہ سال کے لڑکے لڑکیاں لڑکیوں میں تو خیر میں نے بھی اتنی ینگ لڑکی ایج میں نہیں دیکھا لیکن بوئیس سیونٹین ایٹین یارز میلز میں یہ زیادہ ہے اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ کچھ ہارمونز ہیں میلز میلز میں یہ زیادہ ہے بلکل زیادہ اب سر بندہ آگیا آپ دونوں ڈیفرنٹ رول بتائیے گا کیونکہ میں نے اس لیے ڈیزائن پروگرام اس طرح کیا ہے کہ کارڈیالوجیس تو ایک سرجن ہوں ون لائنر ڈیفرنس کیا ہے جب آ جاتا ہے ایک پیشنٹ نارمل پیشنٹ آپ کے پاس آئے گا آپ اسے چیک کریں گے کب سٹیج آتی ہے پھر پروفیزر صاحب کی سرجن ہمارے پاس جو پیشنٹ آتی ہیں جن کو کوئی مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے جیسے سانس چڑھ ڈی ہے چیسٹ پین ہو رہی ہے تو وہ ہمارے پاس پریزنٹ کرتے ہیں یا امرجنسی میں ہارٹ اٹیک ہو گیا تب بھی وہ ہمارے پاس پریزنٹ کرتے ہیں امرجنسی کو تیک سائیڈ بور ڈسکس ہو گیا نارملی جو لوگ نہیں جاتے اگر کوئی بیس لائن ٹیسٹ کروانا چاہے یا اپنا کنڈیشن چیک کرانا چاہے وہ ہمارے پاس آتے ہیں ہم ان کے پہلے سکریننگ ٹیسٹ کرتے ہیں سکریننگ ٹیسٹ میں جیسے بتایا بات ہوئی کہ سب سے پہلے بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے کلسٹرول لیول شگر یہ سارا کچھ چیک کیا جاتا ہے پھر دل کے سپیسفیک ٹیسٹ ہیں جن میں ایکو جو دل کالٹرا ساؤنڈ ہے وہ کیا جاتا ہے ایکسرسائز ٹالرنس ٹیسٹ مشین پہ دوڑا کے دیکھا جاتا ہے کہ کیا کیسی جی خراب تو نہیں ہوتی اگر کوئی ان میں خراب نکل آئے تو پھر انٹروینشنل کارڈیولوجز جو ہمارے فیزیشنز ہم انجیوگرافی کرتے ہیں دل کی شریعانوں کی تصویریں لیتے ہیں کہ ان میں کئی رکاورت اس کو انجیوگرافی کرتے ہیں وہ بھی انٹروینشنیسٹ کرتے ہیں اس میں دیکھتے ہیں کہ کوئی بلوکیج تو نہیں ہے اور کیا اس بلوکیج کو سٹینٹ کے ذریعے یا بلون کے ذریعے کھولا جا سکتا ہے کہ نہیں کھولا جا سکتا اگر وہ کھل سکتی ہیں تو ایک شریعان کا مسئلہ ہے یا چھوٹا مسئلہ ہے تو وہاں سٹینٹنگ ہوکے اس شریعان کو کھول دیا جاتا ہے سٹینٹ ڈال کے اور یہ سٹینٹنگ بہت ہو رہی ہے یہ سکتا 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 ہے اب کی شریعان بند ہو رہی ہے تو یا آپ اس کے بند ہونے سے مر جائیں گے تو یا آپ اس کو سٹینٹ ڈالوا کے کھلوائیں گے اور اپنے زندگی گزار سکیں گے اور سٹینٹنگ کی لائف ہوتی ہے لائف آپ تو ڈرگ میڈیکیٹڈ سٹینٹس ہیں پہلے یہ ٹکنالوجی اب کافی ایڈوانس ہو چکی ہے اور جب آپ ایک دفعہ سٹینٹ ڈالتے ہیں ہر دوسرا بندہ ہمارے جہاننے والا سٹینٹ ڈلے ہوگی اگر سٹینٹس اچھے سے ڈلواتے ہیں اور اچھے فیزیشن سے اچھے نامور کارڈیالوجیس سے آپ ڈلوائیں گے تو وہ لائف لانگ چل جاتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کی بیماری کچھ اس طرح کی ہوتی ہے وہ شگر کے مریض ہیں میں یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سرجن کے پاس کون سے مریض جاتے ہیں جن کی بیماری بہت شدید ہوتی ہے بہت زیادہ بیماری ہوتی ہے جو سٹینٹ سے کور نہیں ہو سکتی یا وہ شگر کے مریض ہیں اور ان میں زیادہ بیماری ہے تو پھر ہم سرجنٹس کو ریفر کرتے ہیں ایسے مریض کہ وہ ان کو بائی پاس لگائیں اور ایسے مریضوں میں بائی پاس کا ریزل بہتر ہوتا ہے تو اس لیے ایکسٹینسیف ڈزیز زیادہ بیماری والے مریض شگر کے مریض زیادہ بیماری والے مریض دل کی شریعانیں جن کی زیادہ بلوکت ہیں ان کو پھر سٹینٹس سے کنٹرول نہیں ہو سکتی تو پھر ان کو سرجن کے حوالے کیا جاتے ہیں جو پہلے سٹیپس ہیں وہ کارڈیالوجیسٹ یا فیزیشن یا جس آپ انٹرونشنلسٹ ہیں تو وہ کرتے ہیں ڈیل کرتے ہیں اور اگر سٹینٹنگ ہو سکے تو فکس کرتے ہیں لیکن سٹینٹس سے آگے کا معاملہ ہو بیماری بہت شدید ہے زیادہ ہے تو وہاں ملٹیپل سٹینٹس ڈالنے کی بجائے سرجنس کو بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ بائی پاس لگیں جب آپ کے پاس کیس آتا ہے تو بہت ہی سویر تو یہ سرجری کے بارے میں بڑی میتھ ہیں کہ سرجری میں پتہ نہیں جب آپ کی سٹیج آتی ہے تو آپ وہاں دل نکالتے ہیں اور دل نکالتے ہیں اور لے جاتے ہیں یہ اس طرح کی ایک میتھ ہیں یا یہ اس کا کوئی ہے کتنی وہ ہے یہ سارے میتھ ہیں یہ سارے ایک پہلی بات کہ کیونکہ ہم کورنری آرٹری ڈیزیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو میں اسی کے بارے میں بات کرتا ہوں کہ کارڈک سرجری آج کے زمانے میں بہت سیف ہو گئی ہے اگر کارڈک سرجری ٹھیک طرح سے ٹھیک ہاتھ میں ٹھیک انوائیمنٹ میں ایک اچھے ادارے میں کی جائے تو اس کے بہت اچھے ریزلٹس ہیں اور دنیا بھر میں یہ آپریشنس ہو رہے ہیں اور سیفلی ہو رہے ہیں ایک چیز دوسرا دل نکال کے کہیں لے کے نہیں جاتے وہ اس کا اوور ہال نہیں کر رہے ہوتے اس کو سینے کے اندر ہی اس پہ کام ہوتا ہے اور جب آپ بائی پاس کہتے ہیں وہ جو شریان اگر بلاک ہے تو آپ باہر سے جو شریان ڈالتے ہیں وہ اسی بندے کی ہوتی ہے یا باہر سے لاتے ہیں جی ایسے ایسے سوال ہے اسی بندے کی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے دو سپیئر آرٹریز یہاں پر رکھی ہیں اچھا جی سینے کے اندر وہ دو سپیئر ہیں سپیئر پارٹس آویلیبل ہیں ان کو استعمال کیا جاتا ہے اور اس کا بہت اچھا ریزولٹ ہے ایسے وہ استعمال نہیں ہو رہی ہوتی نہیں نہیں وہ تو خیر میں سمپلی سٹی کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک کوئی اور ایسی میتھس سے ریلیٹڈ ہے سرجری سے جو آپ اس کو بتانا چاہتے ہیں ایک تو اکثر جو ہے اکثر لوگ چار سے پانچ دن کے بعد ہسپٹل سے ڈسچارج ہو جاتے ہیں ٹھیک کوئی اور اکثر لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ ایک ہفتہ دس دن وہ گھر پہ رہیں اس کے بعد میں تو اپنے پیشنٹس پہ انسسٹ کرتا ہوں کہ آپ جائیں پارک میں گھومیں پھریں آپ مسجد میں جا کے نماز پڑھیں لوگوں کے ساتھ مل سکتے ہیں اور چھے ہفتے کے بعد میں انسسٹ کرتا ہوں کہ میرا مریض انفیکٹ جو پہلا کوئیسٹن ان کے سیکنڈ فالو اپ پہ میں پوچھتا ہوں کہ ہاں جی آپ نے کام پہ جانا شروع کیا یا نہیں تو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ چار چھے ہفتے کے بعد لوگ واپس کام پہ پہ پہنچے اور جتنا آپ اپنے جتنا ایگزرٹ سجدی کے چھے ویٹس میکسیمک کے بعد آپ اپنے کام پہ ہوں گے جتنا فیزیکلی آپ اپنے آپ کو چلائیں پھرائیں گے اتنا ہی آپ کی کمپلکیشنز کم ہوں گی اتنا ہی جلدی بونڈ ہیلنگ ہوگی اتنا ہی انفیکشنز کے رسک کم ہوں گی اچھاتی کہ خراب ہونے کا رسک کم ہوگا اور یہ بلکل وہ ختم ہوتا ہے مجھ بس فیو منٹس ہیں ایک اور بہت سے سوال آتا رہی ایک سوال ہے کہ سٹینٹس ڈال گئے سٹینٹس کی بہت زیادہ ہوتی بہت سے لوگوں کو ڈالے بھی ہوتے ہیں پھر انہیں چانس ہارٹ ایک کا رہتا ہے ان کا چانس انتہائی کم ہو جاتا ہے سٹینٹ ڈالنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ کو ہارٹ اٹیک کے چانس کو کم سے کم کر دیا جائے جب سٹینٹ ڈال جاتے ہیں ان کی آفٹر کیر آپ کیسے کرتے ہیں اس پر دیپنڈ کرتا ہے کہ آپ کو نیکس ہارٹ اٹیک ہوگا یا نہیں ہوگا اس میں میڈیسن کے پابندی سے کھانا انتہائی ضروری ہو جاتی ہے ایسے نہیں ہو سکتا کہ یہ فلو ہوا اور آپ نے دوائی کھائی اور اب آپ ٹھیک ہیں تو سے ڈیاغنوز بھی ہو گیا سٹیٹس پتا چل گیا کنڈیشن پتا چل گیا اب پریونشن میں کیا کریں لوگ پریونشن پہ بتا دیں کہ کیا کریں لوگ کہ یہ نوبت نہ آئے پریونشن میں انتہائی ضروری ہے ایک تو آپ کی طرف سے ہمارا میڈی کارڈک سینٹر میں ہم سپیشلی اس بات دو تین ہمارے اور بی جی لم اور ہری پور میں سینٹر سپیشلی فری کیمپ سرینج کرتے ہیں جس میں اپنے شگر بلڈ پریشر اور اپنے ریگولر چیک اپ کو پکا بنائیں تا کہ آپ کو دل کے مرض لاحق ہی نہ ہو اگر آپ سگرٹ پیتے ہیں تو انویسٹیگیشن میں آئے گی نمبر اپنی ڈائیٹ میڈی کے فری قرار رہا ہوتا ہے جی میڈی کے ہم جب فری کیمپ کرتے ہیں تو اس میں فری چیک اپ آفر کرتے ہیں اور یہ ہم سیریلی کرتے رہتے ہیں ہمارے پیٹرن جنرل ازر کیانی صاحب وہ اپنے گاؤں میں بھی اور کھانے پینے میں آپ نے فیٹی ڈائیٹ کو چھوڑنا ہے مکھن وغیرہ اگر آپ دل کے مریض ہیں تو چھوڑنا پڑے گا اس میں آپ نے چھوڑنا ہے ریڈ میٹ بڑا گوشت مکھن تلیوی چیزیں آئل گھی کو چھوڑنا پڑی پکوری پکوری بھی بھی بلکل سوڑنا جو بھی دیپ فرائی چیز آئی اگر اگر بھی اگر سوڑنا فرائی دیو اکثر مریض جو رات کو پکوری سمو سے کھائے تکا پاٹی ہوئی ہم نے بہت زیادہ کھایا انہیں خود پتا اگر تکا دیپ فرائی وہ دیکھیں اس پر کس طرح تیل لگا کے اور کیسے وہ بنتے ہیں سوڑنا کھائی دینجرس آپ نے اپنے کھانے پینے کو ساف کر سبزیاں دالیں کھائیں فروٹ کھائیں ساف ستھرہ کھانا پینے رکھیں چینی وغیرہ چینی اور چینی بھی چائے بھی نہیں پی پا اس ڈر سے جی پروفیسر سر دو یو آئی اید پلے کریں اپنے آپ اپنی دوائیاں نہ چھوڑیں اپنے بلڈ پریشر کنٹرول دوائیاں تو صورت میں سر جن کو ریکوائی ہے نا ہر بندہ تو دوائی نہیں شروع کر مگر آپ بہت کتنے لوگ جن کو ایڈنٹیفائی ہو جاتے ہیں ان کے رسک فیکٹر اس کے باوجود وہ اپنی دوائیاں چھوڑ دیتے چاہے فائنیشل اس کے وجہ سے پیسوں کی وجہ سے مگر دیکھیں وجہ جو بھی ہے جو ایک کی میسج میں دینا چاہوں گا پبلک کو وہ یہ کہ اپنی اگر آپ کا بلڈ پریشر آپ کو ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے تو آپ کو بلڈ پریشر ہے اس کی دوائی آپ نے جب چاہے لے لیں نہیں وہ آپ کی زندگی بھر کے لیے آپ نے دوائی لینی ہے اس کے لیے کبھی آپ نے یہ نہیں کہنا کہ ہاں جب میرا مجھے فیل ہوتا ہے تو میں لے لیتا ہوں اسی طرح سے شگر کے لیے آپ اگر ڈاکٹر نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ ڈائی ایز پاپولیشن اپنی غلطی ہے اگر ہم دل کے مریض بنیں گے کیونکہ حکومت نے آپ کو بہت بڑی فسیلیٹی دے دی ہے اب آپ نے اپنے آپ کو اگر مسئلہ ہے تو ہسپٹل سے رجوع کریں اور اپنا وقت پر علاج کریں تاکہ آپ امرجنسی نہ بہت شکریہ ناظرین نہیں تھی ہماری آج کی جو ڈیبیٹ تھی کہ کس طرح ہم یہ جو پاکستان کے اندر چار لاکھ سے زیاد لوگ جانے دیتے ہیں اور پوری دنیا کے ریجن کے ہارٹ سی لیٹڈ بیماریاں ہیں تو وہ ہیں اسی ریجن کے اندر کیوں ہم مختلف ہیں دنیا کے لوگوں سے اگر دنیا کے لوگ اس کو بہتر کر سکتے ہیں کم وہاں پہ اس وجہ سے ڈیبیٹ سکتی ہیں تو ہمارے ہاں کیوں نہیں وہ آپ نے آج ہماری ڈیبیٹ دیکھی کہ اس کے اندر بڑا رول آپ کا اپنا ہے ریگلر ٹیسٹ اور پریونشن جس طرح ہمارے کانے ہیں کو ہر ٹیک ہوا کسی کی ڈیت ہوئی تو ان واقعات سے بہت حد تک بچا جا سکتا ہے پریونشن کے ساتھ اور اپنے چیک اپس کے ساتھ آج کے لئے اجازت دیجئے خدا حافظ